میرے نبی کہیں حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبہ سب کہہ دیجئے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے آخر ارزکران کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم آرہ السلام کے سنت مبارکہ ہے ارزکران کہا یا رسول اللہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی قربانی جو ہم کریں گے نا اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قربانی کو دل کے ساتھ کیا کرو خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا کرو اس کا ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جانور زبا کرتا ہے ابھی جانور کے حلق پر گردن پر چھوڑی رکھتا ہے حضور نے فرمایا خون کے کترے ابھی زمین پر بعد میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جاتی ہے اور حضور اکرم نور مجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا قربانی کا جانور اپنے سینگوں اپنے بالوں اپنے گھال اپنے گوش اپنے جسم و سمیت آئے گا کہاں پر آئے گا؟ اپنے جسم و سمیت آئے گا فرمایا جب پلے سرات سے گزرنا ہوگا قبر سے اٹھ کے پلے سرات کی طرف جانا ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جانور تمہاری سواریاں بن جائیں گی سواریاں بن کر آئیں گی فرمایا کہ فربا جانور خوبصورت جانور طاقتور جانور پیارے جانوروں کی قربانی کیا کرو یہ تمہارے پر سواریاں بن کر آئیں گی اللہ فرمایا کہا کہ میرے بندوں تم نے میری خوشنودی کی خاطر میری رضا کے لیے میری محبت کی خاطر تم نے دنیا میں قربانیاں کی تھی اللہ فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہاری سواریاں بن جائیں گی اور بندہ سفر کرے ایک تو گاری کی ضرورت ہوتی ہے دوسری کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کھانے پینے کی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جائے گا کھانا ہے پینا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جانور یہ تمہاری سواریاں بن جائیں گی اور فرمایا جس نے صدقہ فطر ادا کیا ہوگا